مرحبا لال صاحب اس وقت جب عمر کوٹ کی ہم سیچویشن دیکھیں وہ ہمارے سامنے اس کی فٹیج شاید ابھی چلا دیں وہ بھی دیکھ لیں گے ہم لیکن انیویز یہ ایڈوائز سمجھیں ہم اس کو یا ایک ایک تھوڑی سی سیچویشن بنتی ہو نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں بائی الیکشنز اتنی بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مردین اگر کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کیوں ایڈوائز اس قسم کی آ رہی ہے آپ کے لئے آپ کو ایڈوائزز کی ضرورت ہے وسیل سر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ایک واضح اور اسٹیٹیڈ موقف ہے وہ موقف یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو بننے جاری ہے یہ ایمپورٹیڈ حکومت ہے یہ ہم پہ نافذ کی جاری ہے یہ جو لیٹر کی کہانی ہے اس کے بعد اب کچھ دھکی چھپی بات رہی نہیں ہے یہ پارلیمنٹ سے بھی کل شیئر کر لیا گیا ہے اور خان صاحب یا کوئی بھی غیرت مند پاکستانی بلکل نہیں چاہے گا کہ پاکستانیوں کے اوپر کوئی ایسا شخص حکومت کرے جس کا تعلق جو ہو بیرونی طاقتوں سے ہو اور وہ ان کو سجدہ کرتے ہوں اور ان کے پیچھے چلتے ہوں لہٰذا پاکستان تحریک انصاف ہر وہ قدم اٹھائے گی لیکن پیس فول پورا من جس سے ایک بڑی پچھ پہ جایا جائے وہ پاکستان کی عمام کی ہے اور جلدی الیکشن میں جایا جائے تاکہ الیکشن ہو سکے دو چیزیں دو چیزیں ایسی ہوئیں جو کوئی بھی غیرت مند پاکستانی مجھے پاکستانی ہیں جن ممالک نے انڈیپینڈنٹ فورن پولیسیز بنائی ہیں ان کوئی اکنومک سیچویشن جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ بڑے اپنے آپ کے لیے وائبل بن جاتے ہیں اپنے وائبل بن جاتے ہیں اور وہ اپنے اکنومک کے لیے بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں then they go for such steps دو چیزیں ایسی ہوئیں جو کوئی بھی غیرت مند پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا ایک یوٹبین یونین نے جو لیٹر لکھا اور دوسرا جو یہ سائیفر آیا اس کے بعد ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی سے جنگ چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پولیسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے یا آپ کوئی اکونامی کمزور ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقار کا سودا کر دیں آپ گھٹنے ٹیک دیں پھر اگر یہی کرنا تھا تو پاکستان کی آزادی کا مقصد تو ختم ہو گیا پھر تو ہم ہندوستان میں ایک متعدہ متعدہ ہم ہندوستان میں ٹھیک تھے اس کے پھر کیا ضرورت تھی آزادی کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جائے گا اس سے اگر ہم نے اس طرح سے ڈکٹیشنز لینا شروع کر دی تو لہٰذا جو بات آپ نے استفاؤں کی کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ یہ ان کا جو الائنس بنا ہے اپوزیشن کا وہ خود اس پہ ہے کہ چار سے چھے مہینے کے اندر اندر ہم الیکشنز کرائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ فور الیکشنز کرائیں تو اگر ہم نے استفاؤں دیے جو کور کمیٹی میں آج ڈسکس ہوا ہے کل انشاءاللہ بارہ بجے پارلمنٹ ہاؤس میں پارلمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوگا ہمارے چیئرمن امران خان صاحب اس میں شرکت کریں گے ممران سے مشاورت کریں گے کیونکہ وہ جمہوری عمل میں یقین کل ہم پہلے جائیں گے انشاءاللہ اسیمبلی میں نہیں اسیمبلی میں کل جائیں گے کیونکہ ابھی آپ نے اسیائید نہیں کیا پرائم نیسٹر کا کیجیڈیٹ فیلڈ کیا ہے ہم ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے کل جو میٹیم ہوگی اس میں ممران کے جو رائے لی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد خان صاحب اپنا مائنڈ دیں گے کیونکہ وہ لیڈر ہے ان کے ذہن میں بہت سارے چیزیں ہوں گی اس کے بعد وہ جو فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان تریقہ انصاف کا دیکھیں اتنے مشکل وقت میں جب بیس بیس پتیس پتیس کروڈ روپے لوگوں کو آفر کیے گئے ہوں ان کو ٹکلڈ آفر کیے گئے ہوں ان کو مرات آفر کی گئی ہوں سر ویڈیوز تو ہوں گی آپ لوگ بازی ملان خان صاحب سر ویڈیوز آپ نے یوسیٰ اکیلانی کے الیکشنز کے دیئے اس کا کیا ہو گیا اس کا بھی تو کچھ نہیں ہوا نا یہ ویڈیو کافی نہیں ہے کہ جو ہمارے میمبران جو یہ 63A کی وائلیشن کرتے ہیں آئین کی وائلیشن کرتے ہیں سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے سٹریڈ ویٹس دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کیدیو کی طرح اسیمبلیوں میں آتے ہیں جاتے ہیں کہ یہ ویڈیوز ہی کافی نہیں ہیں ایک ریشنل چیز ہو جاتی ہے اس میں اگر آپ لوگ ویڈیوز بھی ان کی سامنے لے آتے ہیں پیسے لیتے ہوئے پیسے دیتے ہوئے کیونکہ لوگ آم آدمی جو ہے اس کو سمجھ آیا جاتی ہے اس چیز کی اور وہ تھوڑا سا مائنڈ اس کی مائنڈ میں کلیریٹی آیا جاتی ہے لوگ سمجھ گئے ہیں آپ نے ابھی عمر گوٹ کا دیکھا پورے سندھ میں اس وقت عوام سڑکوں پہ ہے پورے پاکستان میں عوام سڑکوں پہ ہیں عوام سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور جو پاکستان تحرک کے ساتھ دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں یہ تو بیس پچیس آرہ روز میں خرچ کیے انہوں نے لوگوں کو لے آئے چلے گئے انسلیمنسلی چلے گئے کئی جگہ وائڈ کی انہوں نے آتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں وہ ٹھیک تھا وہ دونوں طرف سے یہ تھا کہ کئی ابھی بات کر رہا ہوں یہاں پہ شوہ میں آنے کے پر نہیں تو وہ تو دوسری بات بھی کہاں جا بھی تو رہے ہیں ناوی کہاں جا رہے ہیں ابھی تو دیکھیں جو حقومت بن رہی ہوتی ہے نا جس پارٹی کی اس میں اکثر میں بن وزارت لینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں میں کچھ اور سوچ رہا تھا کیونکہ لا سے ان کا تعلق ہے تو می بھی لا منسٹری کے لئے جا رہے ہیں اچھا لا منسٹری کے لئے جا رہے ہیں چلے جی